دوستو اگر آپ ایم سی اے لیٹرل انٹری کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے بلکل من بنا رکھا ہے کہ مجھے ایم سی اے لیٹرل انٹری میں ہی جانا ہے تو آپ ایلرٹ ہو جائے اب میں ایسا کیوں بول رہا ہوں اس کے لیے اس ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے دوستو میں آپ کو اس لیے الٹ ہو جائے میں بول رہا ہوں کیونکہ ایم سی اے لیٹرل انٹری کے جو سیٹس ہیں وہ گھٹ چکے ہیں اگر آپ دیکھیں گے کہ پچھلے سال یا پھر اس کے پچھلے سال کی تلنا میں جو لیٹرل انٹری کے سیٹس ہیں وہ آدھے سے بھی کم ہو چکے ہیں تو اسی لیے اگر آپ لیٹرل انٹری میں ایڈمیسن لینے کا بلکل من بنا چکے ہیں کہ آپ کو ایم سی اے لیٹرل انٹری میں ہی لینا ہے تو آپ جس سٹیٹ میں ایم سی اے لیٹرل انٹری میں ایڈمیسن لینا چاہتے ہیں اس کا فارم جرور اپلائی کریں کیونکہ ایم سی اے لیٹرل انٹری میں ڈائریکٹ ایڈمیسن ملنا کافی مسکل ہو جاتا ہے جیسے میں ایک جامپل لے رہا ہوں کہ اگر آپ اتر پردیش کے کسی بھی پرائیویٹ کالیج میں بھی اگر آپ ایم سی اے لیٹرل انٹری میں ایڈمیسن لینا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے فارم نہیں بھرا ہے اگر آپ نے فارم اپلائی نہیں کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایڈمیسن نہ ہو پر اگر آپ نے فارم بھرا ہے چاہے آپ کا سکور کچھ بھی آئے چاہے آپ کا رینگ کچھ بھی آئے تو آپ کے پورے پورے چانس بنتے ہیں ایم سی اے لیٹرل انٹری میں ایڈمیسن کے میں ایسا اس لیے بول رہا ہوں کہ جس کالیج میں ایک سال پہلے ساٹھ سیٹ ایک سو بیس سیٹ لیٹرل کے ہوا کرتے تھے وہاں پر وہ کنبرٹ ہو کے دس بارہ پندرہ بیس سیٹ تک رہ گئے ہیں اور یہاں پر اگر سپوز دیٹ آپ نے ایکجامینیشن یا پھر اینٹرانس ایکجامینیشن کا فارم اپلائی نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایڈمیسن نہ ملے تو اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایم سی اے لیٹرل انٹری میں ایڈمیسن لینا چاہتے ہیں تو بلکل ایلٹ ہو جائے اور جس اسٹیٹ میں آپ لینا چاہتے ہیں اس اسٹیٹ کا فارم جرور بھرے اگر آپ یو پی میں لینا چاہتے ہیں تو یو پی سی کا فارم اپلائی کر دیں اگر آپ راجستان میں لینا چاہتے ہیں تو آر ایم گیٹ کا ایکجام جرور اپلائی کریں اگر آپ مہاراستہ میں لینا چاہتے ہیں تو مہاراستہ سیٹی کا فارم جرور پڑھیں تو اس طریقے سے اگر ایم پی میں لینا چاہتے ہیں تو وہاں کا جرور فارم بڑھیں جس سے کی آپ کا ایم سی ای لیٹرل انٹری میں ایڈمیسن پکا ہو جائے تو دوستو بس میں یہ ایلرٹ آپ کو کرنا چاہتا تھا میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ ایم سی ای لیٹرل انٹری میں ایڈمیسن لینے جا رہے ہوں اور پتہ چلا کہ آپ چوک جائیں اور میں لاسٹ میں جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا بی سی اے بی اے سی آئی ٹی اے بی اے سی کمپیٹر سائنس کرنے کے بعد آپ کا پروگرامنگ سکل بہت سٹرانگ ہو آپ کا ماتمیٹیکل سکل بہت سٹرانگ ہو آپ کا لوجیکل سکل بہت سٹرانگ ہو آپ بہت اچھی پروگرامنگ کرتے ہوں تب تو آپ ایم سی اے لیٹرل انٹری میں جائیں اس کا بینیفٹ ہوگا اور آپ دو سال پڑھ کے بھی اچھی نوکری حاصل کر لیں گے پر اگر آپ کا پروگرامنگ میں ہاتھ تنگ ہے اگر آپ ماتمیٹکس میں تھوڑا سا کمجور ہے تو میرا اگین یہی سجیسن ہے کہ آپ ایم سی اے تھری ایر میں ہی لے تو چلی پھرینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھا لگا تو لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر اویدہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو سبسکرائب کر لیں بغل میں جب اہلے سے جلو کلک کریں جسے میرے جتنے بھی نئے ویڈیوز ہیں کوئی نوٹک پسند آپ کو ملتا رہے تینکیو اور گوڈ بائی